اللہ وحدہ لا شریک لا ولا مقابل لہو ولا من الظل ولي لا ولا مذر اذر وذر نذر جذر بذر لا ولا عیب ولا تعب ولا قیب لا ولا قید ولا جد ولا جذر ولا مذر ولا شذر ولا مذر لا ولا مقابل لہو ولا مذیب لہو ولا مصیب لا ثم نشہد ان لا الہا الا اللہ وحدہنا شریکنا من يدعو ما اللہ الہا آخر لا برہان له اللہ علیہ الوبان والخسران ولا القدر لی لا رسوله الكريم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِنِ الْأَنفُسِهِ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمُ سُبْهَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد للہ اَمَ الْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَقِينَ دروش ریف رو اللہ صلی اللہ مَا بَذْا مُخْلِسَ مُوحِقِ مُسْلِمِ عظیر ساتھیو اللہ دے دربارِ عالیتِ اندر سب تم زیادہ قیمتی شئے ہیں ایمان جس بلدے نوں دنیا کی زندگی دے اندر دولتِ ایمان نصیب ہو جائے ہیں اللہ دیا نظر آوچ اس تو بڑا عزت والی شخصیت ہو رکھوئی نہیں جتنی عزت اللہ کے نصیب ایماندار آدمی دی ہے اسے لسے اللہ محبوب محمد معصون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین تے جب تک ایک بھی ایمان رکھن والا مسلمان آدمی ہویا تا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن میں قیم نہیں فرمایا اے جہان با ایسیتِ جہان دے قیم راسی قیامت خودا قیم رسی جدا روئے زمین تے ایمان رکھن والا کوئی نہ دیا جس تو اندازہ لگاو کہ موپن آدمی دی اللہ دے دربار دے اندر کتنی قدر قیمت و عزت ہے کہ ایک ایماندار دی خاطر بھی اللہ جہان مبتر دے ایمان اللہ اس سے ایک ایماندار آدمی دی خاطر اللہ پوری کائنات و خوائندہ رہاں او دیاں ضرورتا بھی پوریاں کیتی رکھ رہا ہے اس نے خودیاں اللہ قیامت دا کھڑکار اس وجہ تو نہیں فرمایدہ ہو سکتا ہے خود بھی ایمان آدمی موپن نو اتانا نتے بھی چاہاں کہ تیری نہ ہو سکتی وجہ تو اے اللہ دا عذاب آئے یعنی موپن دی اللہ اتنی عزت کردہ ہے کہ اس دی عزت دی خاطر اللہ تو یہ ساری مخلوقات مقوامنا پسند فرمائندہ ہے مگر مومن دی عزت اللہ حرف نہیں آمار دینا پھر مومن آدمی دی زندگی دے کر ہمیشہ اللہ پا امن سکون ہی قائم رکھ رہے ہیں اولائک اللہ ہم الامن وہم محتدوں ایمان دی دولت رکھر آلے آدمین اللہ کدی بھی دنیا بھی زندگی دے کر پہ چین پہ سکون پہ قرار نہیں ہمارنے او دی زندگی گلر سیدہ ہمیشہ امن سکون سلامتی رکھ گلر سیدہ جدہ اللہ مومن تے بہت آنی ہے اللہ فرمیتا ہے کہ اس ایمان دی برکت دی وجہ دو جو ہی اس دہا ہے روح نکل دا ہے اللہ فوری طور تے لار پر دنیا ہے تَتَغَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَيِّبِينَا يَبُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ بُدْخُلُ الْجَنَّا مرنے والا آدمی مرا تو پہلے چند گھڑیاں خود اٹھے ستراہ دہا لمبی تارید جس وقت مرنے والے دی نظرہ دی تارید آسمان دیر پچ جاتی ہے پھر اس دو آنکھ چھپ کر دی بھی جرت طاقت نہیں ہوتا ہدا کے اتلے پندے نوں کو دی اکھی تے ہاتھ رکھ کے دی اکھلوں پند کرنا باہت ہے جگہ ہو اے جو اتا تاریفتھی پہ ہوتا ہے وہ کوئی آسمان ہم نہیں میں دھپیا ہوتا ہے آسمان تحقی اور سکونیت ہے جو زندگی گزاری ہے تھا آسمان کو پہلے ہوتا ہے آسمان ہوتے واسکے کوئی آنکھتھی شاید نہیں ہوتی ہے کیڑا ایڈا خور نالویت ہوتا ہے وہ وصلے سے آپاں ٹھکانہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے پھرشتے جگہ آنکھیں نزدیک جگہ آنکھیں ہیں انتہو اپنی اصلی آیت شکلے سے مرنے والے آدمینوں نظر آنکھیں وہ کبران میں لگوئے ہوتا ہے کہ آج تو ہی ہو جائے شاید جب جیدہ صدیل آئی ایک یا ہی مخلوق میں نے آج نظر آنکھیں انتہو آنکھیں جو آج تک قدی اتھے دنیا تو پھرشتہ بکیا ہے تو مرنے لگیا نظر آنکھیں اس سے لے کہ یہ کوئی اپنی شاید نظر آسی ہی مرنے والا ہے وہ ہی حیران ہو رہی ہے یہ کہوڑیں گبران میں لگتا ہے مرنے آدمی کا روح جی سرکت نکرن لگتا ہے وہ فوری طور پھرشتے لگنے ہو کے ان وہ دن السلام علیکم پریشان نہ ہو سلام دے روح اس کا جگہ نکلتا ہے تو اللہ 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 فرمینہ ہے یا ریسو ادھے کل ہر کچھ کچھ کوئی نہ کریا ہے سوال جواب کوئی نہ کریا ہے ادھے زندگی جہاں میں مطالعہ کر چکاں اس بندے نے اپنے دیل میں بھر کے رکھیا ہے دولت ایمان نالا اس ایمان بھی برکتی ولتو ادخلو جنت بما کنتم تعملون اس نو اچو بغیر حساب جنت میں داخلہ نصیب قلبانی اے اللہ نہیں پوچھنا پہلے کوئی پوچھ لاؤں میں تیرا قوم قبیلہ خاندان کے رہے کیڑی نسل نہ ہے کیڑے حضرتوں نے ہاتھ میں بیعت کیتی ہوئی ہے یہ نہ ہاں اگر اس کی یہ قصد سے قدر ہوئی ہے تو اس وجہ تو اجھڑا سیمجی ایمان لی دولت رکھی کھنا ہے والپاوے قوم قبیلے کا جی ہو جی ہو جی ہو جی ہوئی ہے اس کی اللہ انہی قصد کیتی ہے بغیر حساب جنت کا داخلہ نصیب قلبانی بغیر حساب جنت کا دن قیام مکتا ہے اگر آئے قبران پھٹسن مرد زندہ ہو کے کھڑے حساب اور قیام مکتا ہے کہ مرد زندہ حساب کی کوئی نہیں ہے حساب پھٹسن مرد زندہ حساب کیا مکتا ہے مرد زندہ حساب کیا مکتا ہے اللہ سے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری قائماتیاں قبرہ پھٹڑتو پہلے سبتو پہلے قبرہ میں محمد بات بھی پھٹڑی میں اسے جو زندہ ہو کے تکھڑا ہو سا بل یہ نہیں فرمایا کہ بل فلانا پہلوں پر زندہ ہو سی فلانا ہو سی فلانا ہو سی نہ بلکہ اللہ محبوب نے فرمایا بل میرا صدیق زندہ ہو سی بل عمر فاروق زندہ ہو سی بل میں انہاں دعاں کے مردے کے ہاتھ رکھتے جننہ تلو بکی خیر بارہ ہر انہوں نے بھی قبر پھٹڑی مردے کی تکھڑے ہو خلوصے بلو خلوصے بلو خلوصے بلو خلوصے بلو خلوصے ملے جو میں دیمہ بلو خلوصے بلو خلوصے بلو خلوصے بلو خلوصے روح بلو خلوصے والمہ اپنی اپنی فیوری ہوئی نفس و نفسی دے چکرے جو حسائل ہر بندہ اے سوچ ہو ہی اللہ کرنے شاء اللہ آج میں پولنا تو باتوان جاتا دعا کوئی بچے دے باننا بچے آج میں خدا دے عذاب کو روپ باتے جاتا کوئی تلدہ ہیڈا کے افسر تکیئے ہی ہو سن تلدہ تا ہیڈے ہو سن مگر اکی تک ان میں ہو سن کئی غوریاں بھاغ رہی تھے بھاغ رہی تھے کئی لوگ یہ Idol ہے جنادیاں لڑکا اڑکا سر انبال دلگ سر میں بھاغ یہ آگل یہ دا امنا عیشہ صدیق علیہ صلی اللہ نے سری نام محمد مصطفیہ انہاں سوال کیتا یا رسول اللہ انہاں بیچارے دیا لگتاں پیر تو اٹھاں سے اس سیر دے بھار کی میں ٹوٹ سکتے اللہ نے محبوب میں فرمایا میری محبوبہ جیڑا خدا لگتاں دے بھار انہوں نے پروہ سکتا ہے اس سیر دے بھار بھی پروہ سکتے انہاں سارے آگے خوش نصیب جسی کبر پھٹی لجو جوئی سرکٹیاں سے تقو اللہ کریم نے کو دیکھ اٹھیں وردو پہلے سواریاں پھٹی دیا کہ آئے بھرنا جیڑا کبر جو نکلنا پہ آیا اٹھوٹ کے میرے درمارے جناب ہیں بلکہ میری سواریاں دیا کندہ دے چڑھ کے میرے اللہ کرے مرنے جو تصمی خوش نصیب ہو آئے آمین 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 بیل کے آئے بھٹی سواری بھی آئے اس کو بھٹی خوش نصیبی کیا جو ایک بھٹی سواری کہ سواری کوئی کھوٹا کھچ اور گھوڑا نہیں ہو اُتھے سواری ہو سی اللہ دے فیرشتے موٹھے نوائی کھلو جو اچھے سواری پہلے تب انہوں نے نکلنے والے مسلمانوں نے وہ گھوٹ کے جب بھی پیسے ہیں فرشتہ مسلمان آدمی جب بھی پیسے ہیں وہ مسلمان اگسی یار تو ساکھوں تو آمدہ سے جان دے نہیں آئی پہلی پہلی پہلے دے آئے انہوں نے اکھڑا جناب تو سدہ سانوں نے جان دے مگر اسدہ انہوں نے جان چکے ہیں کیونکہ توڑا تاروں اللہ سانوں پہلے کر آج ہو رہے ہیں اللہ سانوں نے سلامی دیندہ پہ آئے اللہ نے انہوں نے حکم فرمایا کہ آئے مویمن بندہ جدہ قبر جو نکلے دوسرا انہوں نے آپ نے بھوڑ دیا سے بہا کے میرے درمانے جلے آ رہے ہیں تاکہ دنیا نے پتہ لگ جاؤے کہ نومی تی کی زدنیا دے در خواب دے اندر کتنی گوڑی اور اپنے ایمان نا دس ہو ہووے لوری فرشتہ تکو دے موڈ دے مہوڈ لینا ہے بدھرکان یا کبھار یا موڈی یا پاولی مراثی یا ٹوم کوئی مومن بندہ ہو دی کاندے چڑیا ویدہ ہوئے موڈ تس ہو مل ہو دی عصر زیادہ یا نوری فرشتہ نہیں لینا ہے ملіш هاہ مرcific مارک شنی معلومidé متدوری unless حاولت کارچowany با منتعلق ایمانی ہے جای ایش آیدی یہ کوئی آمد ہے تَتَفَفَا هُمِ الْغَلَائِقَةُ ظَالِمِ انْفُسِئِن بے دین آدمی نَا خُلَا دَحْيَا نَا سُولَ دَحْيَا نَا قُرْآن دَحْيَا نَا سُورِ مُحَمَّد مُصْتَفَى دِ سِیرَتِ سُورَتِ سُنَّةِ دَحْيَا نَا پیغمبر دی آل دَحْيَا نَا اصحاب دَحْيَا نَا ازواج دَحْيَا نَا پیغمبر دے مزاج دَحْيَا ایک ہی ہوتی ہے ظالم آدمی ہے صدیقہ پندہ ہے مگر زندگی ساری انگرانی گوزرے گا ہے وہ دھتے جو ہی موت آنگی ہے فلسط آنگی آدمی آخر یوں آنگ کٹ گئے اپنی جان کے آئے کل پوچھنے آئے کہ تُو اُلَّم مَرِ مُحَوَد قُسْتَفَى دِ شَرِیَا دَحْيَا نَا تَرَيْا فلسط آنگی 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 آل بے دین آدمی کو سوال کرے گا قَالُوا فِي مَقَلْتَ تَجَدَا دَرْکَا فِرْشَتَفَى دَدَا اس لئے مرنے والا آدمی کہہ دے اُنَّا مُسْتَضَعَ فِيْنَ فِي الْأَرْضِ اِسَدَا اُتُو کھلو کے بے نیاری بیچارے دے انساء آخرین مگر وہ مرنے والا اونج تنگیا پی آن دے جیڑا کچھ فرشتے اُترال کرے دے پہ اونج اُتلے انو تفتہ کوئی نہیں ہوتا ہم معزور جہاں سے ساڑھی تری جماعت کوئی نائی بیرادری ساڑھے نال ہائی کوئی نا اے سواستے اُبور قُلْ مُسْلَدہ بنیارکا ہی آئی جاوے آتا اُتُو ہے ٹھُتا کوئی نیا سے بتاک مرید نہ رہا دعا ہے کہ سانو مختبین تنخواہ دیتے کوئی نہ آنے زواتے یا کوئی حلال حرام سانو آکھیں آزا کیتی رکھ دیتے بچلو اے بھی خوش رہو انتصاد پالوی مصرلہ دین فی اللہ حسابر کمزور سانو کمزور آئی انہیں ٹھوکے اللہ دے قرآن کی کل اصحا سنا سکتے کچھ مجموریوں بھی ہوں گیاں کچھ ملکی حالات پتہ بھی ہوتا ہاں والا بیرادی رہا لو نکھڑ کے پھوٹ کو بھی گزارا نہیں ہوں گا اکلی کا پلائی چنگی نہیں ہوں گی اس وقت سے اصحب بیرادی رہو جب فہماری رکھے کمزور کی وقت اس وقت اللہ نے پھرستے اصحاب اچھا علمتکن عرض اللہ ہوا سیہتا چلے گے تیمو شاہ نکتے سے اندر کوئی نا ادان دیندہ اور اندر کے سارا اتنا زمینی وصیح پہی آئی فتوہا دینوں بھی آ وہ شہر چھول پہ وست جاتے لگا جانے آ جب سے ایمان کا بات جانے آ ایمان بھی ہوا جاتے کر لگے آ اصل بے اندر تیلو بھی راکرہ پھائے دیا آ حرام طورے چکڑڑا تیلو کڑا ہاتے چکڑا پھائے دیا آئی اس کا تو خود بے ایمان پرے رہ گیا ہے ورنہ اصد زمین مکھلہ کر دیتا ہا تیلو اصائے کھلی چھوٹی دیتی ہائی اس سے لو لائی یہ شک نہیں لائے مگر ساڑی آئیوں کو اللہ کے ایمان مزائے تو بربار نہ ہو نہ بیٹھے ایک دلہ ساری اللہ دی قسم انہیں اللہ دا قرآن دا سائدہ یہ میں آپڑ کو نہیں بیٹھا تھا یہ نئے یقین آندہ صورت نیسائی نے پنیوں سبارہ او دل رجل اللہ نے احرکو پہ شروع ہدا ان اللہذین توفا ہم الملائکت ظالمی انفظہم قالو فی مکنتم قالو کننا وسط ضعفین بالعرض کہ ساری اللہ ایمان پہ حیاء پہ تین عالمین اکران پہ انہیں پہ آئے کہ اصلا جانے اصلا جانے اللہ دیتی شریعت کا حیاء نہیں ہوتا اصلا کمزورہ پہ آمے سجد رہ گیا ہے اللہ فرمائی تا کمزوریاں تیریاں دور کنم آسکتا اصلا محمد روح سریعت ایسی دیتی ہے تاکہ اس نے اپنا نال تیرے دن میں ایمان پیدا ہوئے تیرے دن میں ایمان پیدا ہو جائے دنیا کا حرم اس کا چھوڑ سکتا ہے مگر ساڑی تین کی شیعہ دنیا کی دنیا شایہ نقیمتی سمجھے آئے مگر ایمان نقیمتی سمجھے آئے تیرے انگر ایمان نہیں ہو رہا ہو رہا ہے تو تبایت کہیں بھولنے جو بدے گھوائیں کیا تھا فلانے حضرت صاحب سے پوترہ ہیں حضرت صاحب رہاں جلسہ داری کے آئے حضرت صاحب رہاں بھی حق تبایت کی تھی ہوئی ہے آو اللہ دا قرآن میں پھوکے پھر دیسو بھی صاحب مجھے گئے اگر مرنے دیتے تو ہوئے اب کی جن ہوتی ہے صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرآت نوت سبحان اللہ مرآت نوت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالح لفخامتا ہوا فَلَنْ لُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَحِعِعًا اللہ قریم فرمائے اول طرمت بے ایمان دینی مصال سنائی چاہ زرب اللہ مسلل للذین کفروں اول طرمت بے ایمان دینی مصال سنائی چاہ لود پیغمبر علیہم صلوات و سلام میرے پیغمبر میرے سہے پہ رحمت پیغمبر اول طرمت بے ایمان دینی مصال سنائی چاہ کرمالیاں سے آتا ہلائی چاہ کافروں انہیں پیغمبر دیتا ہوتے ایمان قبول کوئی نہ فرمائے ادھے ایمان پیغمبر دینی مصال سنائی چاہ ادھے سوہِ محمد دیتا ہوتے ایمان دیتا ہوتے ایمان دینی مصال سنائی چاہ ایمان دینی مصال سنائی چاہ ایمان دینی مصال سنائی چاہ اللہ دے پیغمبر نے بھی اپنی امت نو دارت ایمان فرمائی جنا لوگا نے ایمان نو قبول نہیں کیتا جدا میرے سوہے محمد رنسول لگی دعوات ایمان سوڑ کے متھے تے وٹ پالائی دیا میرے میں بھو گناہ نراز ہوئے دیا میرے محمد مانسون دے قتل دے مرسو پہ پناہے لگوئے دیا میرے محمد رسول لاتے حجود اکدہ دتے مرمہ بٹھے دیاں ہوجریاں ترکیوں یا سڑ چھوڑے دیا میرے محمد قریبیاں دیاں 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 گل میں ترچا تا چھوڑے دیاں میرے محمد مصطفہ دے رسکے دھوٹے کندے میں چھوڑے دیاں یہ ساریاں تکلیفہ میرے پیغمبر نے تو ہی کام پیڑے دیاں کیونکہ میرا محمد اور رسول اللہ کے پیرا کریں گے از تو دعونا ایمان 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 بہتر ایمان اللہ علیہ الرسول اللہ 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 بندے دے دلے چھکڑا کر